اور یہاں پر ہم خبر دیں گے آپ کو پی ٹی آئی رہنما شام عمد قریشی کی نظر بندی کل ادم قرار دے دی گئی ہے لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ نے شام عمد قریشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے تو شام عمد قریشی کی نظر بندی کل ادم قرار دے دی گئی ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنما شام عمد قریشی کی نظر بندی کل ادم قرار دے دی گئی ہے لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اس پر یہ سماعت جاری تھی اور اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی نظر بندی کو کل آدم قرار دے دیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اس سے پہلے جب یہ سمات ہو رہی تھی تو بتایا گیا تھا کہ شام عمد قریشی کی کوئی ایسی فوٹیج دکھا دے کہ جس میں وہ نعرے بازی کرتے ہوئے یا جلاو گھراو کرتے ہوئے نظر آئیں یا کوئی ایسی تقریر دکھا دے اور یہ جب سمات ہوئی تو اس کے بعد اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے پی ٹی آئی رہنمار شام عمد قریشی کی نظر بندی کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے شام عمد قریشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نوائندہ پین این چادری سجاد سے چادری سجاد بتائے گا جو نظر بندی ہے وہ کل ادم قرار دے دی گئی ہے شام عمد قریشی کی جی بلکل تحصیف آپ نے چھیک کال لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے شام عمد قریشی کو فوری رہا کرنے کا حکم جو اس وقت جہری کا دیا گیا ہے شام عمد قریشی کسی اور ایم پیوز آرڈر کے تحت گرفتار نہ کیا جائے عدالت کا یہ کہنا ہے کہ عدالت نے ڈی سی راول پنڈی کے تھیری ایم پیوز اور آرڈر کو کل ادم قرار دیتے ہو یہ کہا ہے کہ شام عمد قریشی کو دوبارہ کسی بھی صورت میں گرفتار نہ کیا جائے عدالت نے شام عمد قریشی کسی قسم کا شوٹی بانڈ بھی کہا ہے کہ یہ بھی نہیں جمع کرائیں گے شام عمد قریشی سرکار کی طرف سے اسسٹنڈ ایڈوکیٹ جنرل آبد عزید رجوری پیش ہوئے اور شام عمد قریشی کی جانب سے اس کے وکیل تیمور ملک اور ان کی بیٹی گور پانو قریشی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے جس پہ عدالت نے یہ حکم جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ شام عمد قریشی کو اب رہا کیا جائے اور کسی بھی صورت میں دوبارہ کسی ایم پیوز کے تحت جو ہے وہ گرفتار نہ کیا جائے اب یہ دیکھنا ہے کہ شام عمد قریشی کو عدالہ جیل سے کب رہا کیا جاتا ہے پھر کیا دوبارہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یہ کہنا کچھ کل کب رہز وقت ہے ان کے عدال کب جاری کیا جاتے ہیں عدالت کو عدالت نے یہ حکم تو جاری کر دیا اب یہ دیکھنا ہے کہ عدالہ جیل کو یہ عدالت دوبارہ ایم پیوز کے تحت گرفتاری سے منع کر دیا کیا ہے عدالت کی جانب سے چودری سجاد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ